مرحبا شیطانی جن بسم اللہ الرحمن الرحمن تو ابھی ہے میں گائی منڈ میں ہوں گائی منڈ میں تو میں آپ کو یہاں پر گائی دکھاتا ہوں تو سب سے بڑی اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گائی ہے میرے بھائی نے پکڑی ہوئی ہے اس کا نام عثمان ہے مجھ سے چھوٹا بھائی ہے ٹھیک ہے تو یہ گائی جانا اس نے لے لی ہے بچریان بھی تھی ہمارے پاس تو یہ گائی بھی اس نے لے لی ہے گائی اس نے گائی کا ہمارا کام نہیں ہے لیکن اس نے لی کیوں ہے تو اس نے جانا خود ہی اپنے دوست کو ایک بچری دی تھی تو جب تیار ہوئی ہے پھر یہ میرے بھائی خود ہی لے کر آیا ہے اس کو تو اس کو شوق تھا اس کو پسند تھی گائی بہت اچھی ہے اس کو نفع بھی میڑ رہا ہے ماشاءاللہ پندرہ بیس ہزار اس کا نفع میڑ رہا ہے اس کو تو میرے بھائی شوق رکھتا ہے مال جانور کا ایمانہ چیک کریں اس کا تھن چیک کریں ماشاءاللہ بہت پھرپورا گیا ہے بڑی ہونچی گائی ہے اس کے دیکھیں میرے بھائی کی ہائٹ اچھی ہے اور گائی کی بھی ہائٹ اچھی ہے دیکھو بہت ہونچی گائی ہے پہلا بارہ ہے ابھی پہلا بارہ گائی اس کا نسل چیک کرو ماشاءاللہ بہت بڑی گائی ہے ماشاءاللہ سر مو ماتا اور کان دیکھیں تو گائی کی نسل میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہاں پر آپ گائی بھی دے سکتے ہیں پول کمبر منڈی پر آج میں پول کمر منڈی پر ہوں ٹھیک ہے جو منگل والے دن لگتی ہے تو ہم نے گائے کو جانا منڈی پر لائے ہے یہ میرا بھائی لیا ہے تھا بھائی اس کی کیا قیمت ہے دینے والی بات چار لاکھ پچیس دار پر جانا یہ ہو جائے گی اس کی مانگ جانا پانچ لاکھ رہے ہیں چار لاکھ پچیس دار پر ہو جائے گی تو اس سے بھی کم ہو سکتی ہے شاید کچھ گنجیش ہو جائے گی جہاں پر اس کو مناسب نفع ہوتا ہے ویسے گائے تو پانچ لاکھ کی ہے لیکن یہاں پر پلکم برمانی پریڈ درست ہے تو یہاں پر جانا فتح برو ملو موڑ تو پورے پتھان جانا پورے پنجاب سے بہت لوگ یہاں پر آئے تھے بہت خوبصورت بہت بڑی گئے یار گئے کہ نسل میں کوئی کم نہیں ہے ماشاء دیکھیں بہت اونچی گئے یار اس کے نسل میں کوئی کم نہیں ہے تو میرا جانا کال ویٹس اپ نمبر وہ میں تبدیل کر رہا ہوں وہ ہے 0336 1252 761 0336 1252 761 میں جو ہے اس کو بزنس وارس اپ نمبر جانا اپنا وہ میرا پرسنل وارس اپ تھا 037 والا تو یہ جانا میرا بزنس وارس اپ ہوگا تو معمولاتیں زندگی سے ہٹ کر جانا یہ میرا بزنس کے جانا یہ وارس اپ ہوگا تو آپ اس نمبر پر مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو جہاں پر پھل کمر منڈی دکھاؤں گا انشاءاللہ مار اپنا مال جانور اپنا کام ہوتا ہے بھائی جانا یہ پہلا بار ہے کیا کیمت ڈیمانڈ دولہ کسیدار مانگ رہے اچھی گاہ ماشااللہ اس کو ابھی ہوا ہوئی ہے گاہ چیک کریں چھے مانے ملے گاہ ہیں میں آپ کو جانا پر پر مڈی پر گاہ دکھانے لگا ہوں گاہ چیک کرتے جائیں یہ بھی تیار ہوئی ہے اس گھائے کا پوچھتے ہیں یہ اسی گھائے کا بچڑا ہے الگ ہے اسی گھائے کا بچڑا ہے اس کی کیا کیمت ہے آج صاحب کسیدار مانگ رہے ہیں کسیدار مانگ رہے ہیں بچڑا بھی ہے تیس پہنچ سہار کا گئے اچھی ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار اس کا مانگ رہے ہیں پانچ سے کلو کھر بھی ہوگا دودھ ابھی میں کوئی اچھی گھائے دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اچھی گھائے اس گھائے کو دیکھیں جی اچھی گھائے آگئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھائے ماشاءاللہ کو دیکھیں پہلا بھر آگئے تھانا ہے مانا اس کو چیک کریں دیکھیں ماشاءاللہ لمبائی انچائی میں بہت بہترین ہے خوبصورت گھائے گھائے کو چیک کریں یہ کم ساڑھے تین لاکھ تک ہو جائے گی امید کافی ہے ایسے جانوا کرتنے کے لئے جانا آپ پل کم پر منڈی پر ویزٹ کریں آپ کاروبار کے لئے لینا چاہتے ہیں یا رکھنے کے لئے تو آپ کو جانا یہاں پر گھائے کی نسل چیک کریں اور قیمت وغیرہ چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے گیا ہے خوبصورت گیا ہے بڑی گیا ہے بڑی گیا ہے بڑی گیا ہے تو آپ جانا گئیں کو دیکھتے جائیں اسلام علیکم بھائی صاحب یہ گائے تیار ہے یہ گائے تیار ہے سونے ابھی دیر کتوہ مہین ہے کون سے میں نہیں پتا اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی یہ گائے کون سمین ہے گبن ہے کون سمین ہے نہیں پتا کیا وجہ یار کام کاروبار کر رہے ہو گبن کا نہیں پتا خالی کا نہیں پتا گائے کا مزہ نہیں لگ رہا یار مجھے کوئی خوبصورت گائے مجھے نہیں دیکھ رہی فرینڈلی میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں بچڑیاں تو اچھی تھی یہاں پر لیکن گائے کا کوئی مزہ نہیں ہا رہا یہاں پر ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں گائے کوئی خوبصورت یہاں نا وہ والی گائے بہترین گائے نہیں مل رہے ہیں اچھی والے عدید کے قابلوں تو ابھی ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی میں اچھی گائے مل جائے گی انشاءاللہ لیکن یہ گائے دیکھیں ماشاءاللہ تازی سوئی ہوئی ہے اسلام علیکم انکل یہ گائے پہلا بار ہے پہلا بار ہے ماشاءاللہ اچھا ہے مانا بنایا ہوا ہے گائے انکل جی سے اس کی قیمت پوچھتے ہیں کہ کتنی مانگ رہے ہیں ساتھ بچڑ ہے اس کا بچی ہے اس کی کتنی قیمت ہے گائے کی ساڑھے تین لاکھ مانگ رہے ہیں اس کا امید تین تک بن جائے گی لیکن دیکھیں آپ کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو آپ جانے چکا لگیں گائے کہ ایوان اچھا ہے دیکھتے جائیں ماشاء اچھا ایوان ہے بہترین ہے یہ گائے اچھی تھی ابھی والی جو دیکھی ہے آپ کو میں آگے گائے دکھاتا ہوں اسلام لکھو بھائی جام کیسے ہو ٹھیک ہو خیریت ہے پہلا بار ہے دوسرا بار ہے ساتھ بچڑا ہے بچڑی ہے بچڑا ہے اس کا تھن ہے مانا چیک کریں بلیک تھن ہے یہ چیز ہے ان سے قیمت پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کی مل جائے گی کتنے کی ہو جائے گی آخری اٹائی آخری اٹائی لاکھی ہو جائے گی تو یہ جی یہ بہت خفرت گیا ہے مل گیا ہمیں جس کے ہمیں تلاش تھی اس کو دیکھیں بہت اچھی گیا ہے ماشاء بہت اچھی گیا ہے ہیوانا چیک کریں اس کے بڑا بہترین ہیوانا ہے یہ ہر گائے کا ماشاء تو ہم اس سے قیمت پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے مانگ رہے ہیں اس کی گائے اچھی مل گیا ماشاء اللہ میں تو آپ کو اس کو پسند کریں گے اسلام علیکم بھائی جانا یہ گائے کون سوار ہے پہلا دوسرا دوسرا وار ہے تو اب یہ کتنے دن نکالتے ہیں کوئی دو تین دن نکالے گی اب اس کو دس دن باقی ہے تو بہت اچھا ہیوانا بنائے گی اور ملک جو ہے نا اس کا کوئی چالیس لٹر تک جائے گی میرا خیال ہے پہتیس چالیس لٹر تک بڑی اچھی گائے بڑی اچھی سیدھا اٹھا ہے ماشاء اللہ اس کی دینے والی بات آخری کتنے کی ہے آخری جانا سات لاکھ اس کا کر رہے ہیں کئے کو چیک کریں ماشاء اللہ اگر وہ کریتنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر جانا پھل کمر بندی پر ویزٹ کر سکتا ہے تو یہ ایسی جو نا آپ کو کفرت گائے مل جائے گا تو گائے میرے بھائی دیکھتے جائیں یہ جرسی کے راز میں ہیں یہ بھی تیار ہوئی پڑی ہے کوئی آفتہ دس دن نکالے گی اسلام اللہ چکو من کل پہلا باہر آئے گا دان سے کیا ہے کھری ہے کھری ہے ماشاء اللہ کتنا دن نکالتی ہے بھی بارہ دن نکالتی ہے جرسی میں ہے تقریبا جرسی ہے تھوڑے بہت کراس ہوگی دیکھیں آج اس کی آخری قیمت بتا دیں دو لاکھ ساٹھ ہزار اس کا مانگ رہے ہیں آخری قیمت میں دو لاکھ بیس پچیس تک ہو جائے گی گائے اچھی ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھتے جائیں میرے بھائی یہ گائے ہیں سائیگال بھی ہیں راس ہے اسٹریلیان ہے فریزن ہے ہر نسل کی یہاں پر گائے موجود ہیں بہت خوبصورت گیا ہے تو آپ یہاں سے جانا اوورویو لے سکتے ہیں گائے کا چند گائے تھی جو بہت خوبصورت ہے آگے میں لیکن آگے کی طرف نہیں جا رہا ہے اب اس کا پوچھ لیتے ہیں اسلام لیکو بھائی جان کیسے ہو ٹھیک ہو پہلا بارا گیا ہے تو یہ ابھی تیار ہے ماشاء اللہ دیکھ رہا ہے اچھا ایوانہ ہے اس کا اور اس کی کیا کیمد ہے بھائی تین لاکہ سی ہزار مانگ رہے ہیں اس کی گائے کو چیک کریں بہت اچھی خوبصورت گیا ہے تو بھائی میں آپ سے جانا اجازت چاہوں گا اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جانا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا تب تک مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک اور سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں آپ نے جانا پول کمر منڈی پر بچھلیوں کی قیمت چیک کی ہے اور جو میں نے قیمت بتائی تھی ان کے ڈیمانڈ بھی چیک کر لیں تو آپ کو جانا واضح فرق پتہ چل جائے گا ہم قیمت ٹھیک مانگتے ہیں اسی وجہ سے جانا ہمارا مال جانور اور خوبصورت بھی ہوتا ہے جلدی بہت جلدی اللہ ہو جاتے ہیں ماشا اللہ اجازت بھائی اسلام علیکم